موسیقی اور آج ہے اتوار کا دن آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ اتوار کا دن بھارت کی بربادی کا دن بن گیا ایشن ٹائمز کی بریکنگ نیوز سے مطابق چینی ائر فورس بھارت پر کہہر بن کا ٹوٹ پڑی مزید چھتیس کے زیادہ جنگی تیارے ایل او سی پہنچا دیئے رافیل تیاروں کا چین کے جے وفٹین تیاروں سے سامنا چینی تیاروں کے زوردار راکٹوں سے حملے رافیل دم دبا کر باگ نکلے چین نے بھارت کی امبالا ائر بوس کا کنٹرول سنبالیا پانچ رافیل تیارے تباہ کر دیئے ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چین سے محبت کرتی ہیں چینی فوج کو سپورٹ کرتی ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں ناظرین گرامی بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ چین نے لسی میں ہندوستانی فضائیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑھتی اتعداد میں جی الیون جی سکسٹین فائٹر جیٹ کو تائنات کر دیا ساتھی بھارت کی امبالا ائر بس کا کنٹرول چین نے سنبال لیا چین نے تابر توڑ حملے کر دیئے ہندوستانی میڈیا نے رافیل جیسے ہندوستانی فضائیہ کے جدید تو ان علاقہ تیاروں آپاچی اور چنوک جیسے نئی ہلیکاپٹروں اور ازرائیل سے جسوسی کی ٹرون کی تائناتی کر دی ہے لیکن چینی تائناتیوں کے بارے میں بہت بڑی بریکنگ نیوز دیکھنے میں سامنے آئی ہے امریکی فضائیہ کے چائنہ ایرسپیس انڈسٹریز کے مطابق چین کے سنگیان کے متنازع شمال مشرقی ہندوستانی علاقہ لدہ کے قریب ہوتن ائر بیس پر چھتیس تیارے ہلیکاپٹر موجود ہیں اس بیڑے میں چومتیس روسی ساختہ موجود ہیں جس میں چھ بڑے جے ایٹ جے سسٹیم جے الیون دو وائی ایٹ جی ٹرانسپورٹ دو کے جی آف ہنڈٹ ہفائی جہاز چلنے والے ابدائی اندباع والے پیارہ اور دو ایم آئی سیونٹین ہلیکاپٹر متعددی شامل تھے بھارت اور چین کی فوجیوں کے درمیان لائن آف ایکچرل کنڈرول پر تصادم ہوا ہے جس کے نتیجے میں درجنو ہندوستانی ہلاک اور چینی طرف کے ایک مصدقہ داد ہو گئی ہے اس کے علاوہ پیپس لابریشن آرمی ائر فورس نے ہوتین میں صرف بارہ فلانکس اور کوئی معاملے تیارت لیار کیا تھا فورس سے گفتگو کرتے ہوئے کاسی کے ریسارٹ ڈیریکٹر راڈ لی نے کہا ہے کین کی شبیہ سے بتا چلتا ہے کہ کم از کم کچھ پرواز سے رمی ہوتی ہے لہٰذا یہ تیارے محض شو کے لیے کھڑے نہیں ہوتے اس کے علاوہ ہندوستان چینی سرط کے ذکیرت کی سرکرمیوں میں کاسی ٹوک کا اندازہ لگانے کے لیے یورپی خلائی ایجنسی کے سینٹرل آرٹ آبزرویشن سیڈلائٹ کی اوپن سورس ایمجری کا استعمال کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کا فاکس کاؤنٹر ائر مشن کی طرف مبنی ہے حالکہ یہ جھڑپوں کے نسبتاً سمال چھوٹے مانے کا ایک کام ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ممکن ہے کہ پی ایل ای ایف کے کردار سے انٹیلیجانس نگرانی اور ریکونیانس کے مدد فرام کی جا سکے اور ہندوستان کو اپنی مبرتی ہوئی موجودگی کا پتہ لگا سکتے ہیں اگر معاملات میں اضافہ ہوتا ہے تو موجودہ قوت پی ایل ای آرمی کی پہاڑی جارہانہ مہم کے لیے ظہوری حالات پیدا کرنے کے لیے موضوع ہے جس میں خاص طور پر معلومات اور فضائی برطری قائم کی جا سکتی ہے تذجیہ نگاروں کو کہنا ہے کہ ایل ای سی کے ساتھ چین کی تعمیروں ترقی چین کی کروئیوں کی ازبندی کے لیے سرحت پر تیاروں اور تو خانے کو آگے بڑھا رہی ہے جو مزید فریقوں کی جنگ کا باعث بن سکتا ہے جو دونوں طرف سے نہیں چاہتے ہندوستان نے اپنے پانچ نائے رافیل جڑ تیاروں بھی رکھے ہوئے ہیں جن کا دعویٰ تھا کہ وہ تمام چین جنگ جوہوں سے بتر ہیں تاہم چینی میڈیا نے یہ بات کرتے مخالوت کیا کہ رافیل اس کے جیس ٹوینٹی سٹیل فائٹر کا مقابلہ نہیں ہے انیس سو باسب میں خونی جنگ کے بعد چین نے ہندوستان کو شکست دے کر اکسائی چین کے علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا اس کے علاوہ بھارت کمزاز کتے میں چین پر ایک اضافی فائدہ ہے کہ ایل ایسی کے قریب ہندوستانی ہوای اڈے ہیں اور اس طرح ہندوستانی فضائیہ تیارے کا وہاں پہنچنا آسان ہے دوسری طرف متنازع سرطے قریب ترین چینی اڈے کاشگر ہیں جو لڈاک سے شمال مغرب میں تین سو بچاس میل دور جنوب مشرق میں سو نوے کلومیٹر دور ہیں علی نے کہا ہے کہ دونوں مقامات پر ہوتن کے مقابلے میں زیادہ تہہ بند کی جگہ بھی ہے اور وہ بہت کم تیاروں کی مدد کر سکتی ہے سنگ کیانگ اور طبت میں بڑے اڈے موجود ہیں جو متنازع سرحس سے چھ سو کلومیٹر دور ہیں متعددی جلاسوں کے لئے ہندوستان اور چین لگداختے میں سردی تناؤں کو کم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں اور اس بات کا امکان ہے کہ چینی پی ایل اینے کے فوج ان عوضوں سے افتردار ہو جائیں گے جو ان کے پاس ہیں ہندوستانی فوج نے ساکھ سردوں کے دران لائن آف ایکچول کنٹرول کے ساتھ ہی رہنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں کیونکہ نائی دیلی کو چین کی طرف سے مزید سرکشی اور ہندوستان اور پاکستان کے مبین پائے جانے والے سہاچین و دنازع کی ممکنہ ترقرار کا خدشہ ہے ہندوستانی ٹائنز نے بھارتی سرکاری اتداروں کا حوالہ تحقہ ہے کہ ہندوستانی فوج نے امریکہ روس اور جرب کے ساتھکانوں میں تائناتی اپنے دفاع تیشوں کے گرم کپڑوں اور برفانی خیمہ سازوں کو تلاش کرنے کے لئے کہا ہے آئی ایس صورتحال میں ہندوستانی فوج واضح ہے کہ اگلے سال چینی پی ایل اے کی کسی دشمنی کو رکنے کے لئے انہیں مخصوص علاقے میں ایل اے سی کے ساتھ ساتھ تنقیدی تنکات کا دفاع کرنا پڑے گا ایک فوجی کمانڈر نے کہا ہے کہ پی ایل اے کی جاریت کے بعد ہم چینیوں پر اعتباد نہیں کرتے اور خط چاہے کہ سرگرمیوں میں دو در اکیس میں موسم گرمات کے ہی وہ پیانگگونگ کے شمال میں اپیس جارہ جائیں گے اس کے علاوہ فوجی گشت عمر چودہ گیلوان پندرہ سولہ زیادہ چکے ہیں لیکن پی اے لے کی فوجی ابھی بھی گشت پوائنٹ سترہ اکبر آگے کی جگہ پر موجود ہے اور گنگلی کے تمام متنازع رسیات سے انخلاء کے فاصلے پر ہے لڈاک کی سخت اور خوشک ابو آبا کے ساتھ عام علاقوں میں گشت کے مقامات پندرہ سولہ یا سترہ میں زیادہ برف کی ترکو نہیں کی جا سکتی لیکن چانگلا میں جو سترہ ہزار فرچ زیادہ ہے برف میں ڈوبا ہوا ہے اور پیانگگونگ تسور کے راستے میں جھوٹ بول رہا ہے مزید کہا جا رہا ہے کہ چین پیاروں نے انڈیا کی اموالہ ائر بیس کا کنٹرول سنبھال لیا اور کہا جا رہا ہے کہ دونوں کے درمیان مزید کشیدگی بھی بڑھ رہی ہے چین نے واضح طور پر بھارت کی اموالہ ائر بیس کا کنٹرول سنبھال لیا ہے جس سے بھارت کی چیخیں آسمانوں تک پہنچنے لگی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے صورت بھارت کے خلاف ایسی ایک مدیم یہ بنائیں گے کہ بھارت کی آنے والی مسئلیں بھی یاد رکھیں گے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کی اختام کا واقعہ پہنچا ہے بھارت کو چاہیے کہ ہمیں پہلے ہی ہار مان لے اگر بھارت نے اس طرح نہ کیا تو بھارت کو ساخترین جوابی کروائی کا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں موسیقی